سائٹمیپ سے ہم نے پہلے بات کی اس پر ہم نے انڈرسینڈ کیا کہ سائٹمیپ کس طرح سے ایک دریکٹری کا رول پلے کرتے ہیں اگر آپ نے کسی بزنس کو دھونڈنا ہے تو آپ ایک ٹیلی فون ڈریکٹری پکڑتے ہیں اور اس میں آپ پراپلی ایک کٹیگری میں جا کے آپ اس کو نمبر یا ان کا اڈریس دھونڈنا شروع کرتے ہیں اور آپ کو وہ مل جاتا ہے سائٹمیپس پیسی کے لیے کسی بھی ویب سائٹ کے لیے ایک ٹیلی فون ڈریکٹری کا رول پلے کرتے ہیں آپ اکثر ویب سیٹ پر جاتے ہوں گے ان میں آپ کو انفرمیشن دھونڈنا بہت مشکل ہوتی ہوگی آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ان سے پیج کے اندر کیا ہے اور کس طرح سے آپ کلک کرتے ہیں کرتے آگے چلے جاتے ہیں اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ایک سائٹمیپ بنایا جاتا ہے جو یوزر کے لیے بڑا ہیلپ فول ہوتا ہے کیونکہ اس سائٹمیپ میں تمام کے تمام جوئرلز اس ویب سیٹ سے ایک ہی پیج شیور پر دکھائے جاتے ہیں اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یوزر وہ اپنے ان جوئرل کے لیس میں سے دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ آٹھ دس کلک کرنے کے بعد اپنے یوزر پر پہنچے یا اپنی ڈیسینیشن پر پہنچے وہ اگزیکٹلی اسی پیج پر باقائدہ چلا جائے اگر اس کو کچھ اور نہیں مل رہا تو وہ سائٹمیپ سے وہ ڈیریکٹلی اس پیج پر لینڈ کر سکتا ہے ایش ٹی ایمل سائٹمیپ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے نظر آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نادرہ کی ویب سیٹ کا ایک سائٹمیپ ہے تو اگر آپ نادرہ کی ویب سیٹ پر جائیں اور اگر آپ کو کوئی پیج نہیں مل رہا تو آپ ان کے سائٹمیپ پر جا کے پوری نادرہ کی ویب سیٹ کی لسٹ دیکھ سکتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ نادرہ کی ویب سیٹ پر کتنے یوئرلز ہیں اور آپ کو کون سے یوئرلز پر کلک کرنا تھا یا کون سے انفرمیشن آپ کو چاہیے تھی اس سے آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جائے گی اور یہ نادرہ چاہے گا کہ آپ اس کے آنے والے یوزوز کو یعنی کہ آپ کو وہ انفرمیشن بڑی آرام سے مل جائے پھر یہ ایک پیٹسیل کی ویب سیٹ کا سائٹمیپ ہے آپ اس پر یوئرلز پر جا کے ویزٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آلموچھ ہر ویب سیٹ پر ہوتا ہے اور اچھی طرح سے یہ ویرچول انیورسی کی ویب سیٹ پر بھی ایک سائٹمیپ ہے جو کہ انہوں نے اپنی ویب سیٹ پر ڈالا ہوا ہے تو یہ سائٹمیپ آپ کو دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح سے ایک سارے یوئرلز ایشٹی ایمل فورمیٹ میں یعنی کہ ایک ویب پیج کی فورمیٹ میں لسٹ کر دیتے ہیں جو صرف اور صرف اس مقصد سے کریٹ کیا جاتے ہیں کہ جتنے بھی پیجز کی یوئرلز ہیں وہ سب ایک جگہ پہ آسانی سے حاصل ہو جائیں ان لوگوں کو جو اس کو دھونڈ رہے ہیں اور نہ صرف ان لوگوں کو بلکہ پھر گوگل کو بھی جی ہاں تو جیسے کہ ہم نے پہلے بات کی کہ اگر ہم لیولز بڑھاتے چلے جائیں سرکچر میں تو گوگل ایک وقت پہ جا کے آپ کی ویب سائٹ کرول کرنا چھوڑ دیتا ہے اور ڈیپ لنکس گوگل تک رسائی نہیں کر پاتے کیونکہ گوگل آپ کی ویب سائٹ میں لیول 3 یا 4 تک میکسیم جاتا ہے اس کے بعد وہ نہیں جاتا تو ان کیس اگر آپ کے پاس ایسے پیجز ہیں جو اور کئی سے لنکس نہیں ہیں یا وہ بہت ڈیپ ہیں لیولز کے لحاظ سے ان کو بھی آپ سائٹ میں میں لسٹ کر سکتے ہیں اور یہ سائٹ میں آپ گوگل کو دکھا سکتے ہیں تاکہ گوگل جب اس ویب سائٹ پہ آئے اس ویب پیج کے اوپر آئے تو سارے کے سارے یورلز دیکھ لے اور سب کو انڈیکس کر لے سو اگر کسی طرح سے وہ لنک سے لنک جم کرتے ہوئے ان پیجز تک نہیں پہنچ پا رہا تھا تو بیسیکلی اس کے سروح آپ کے ان پیجز تک پہنچ جائے گا سو انڈرسائن کرنے والی بات یہ ہے کہ سائٹ میپ صرف اور صرف یوزرز کو ہلپ نہیں کرتے ہیں وہ گوگل کو بھی ہلپ کرتے ہیں اور اگر آپ کی ویب سائٹ ہزاروں کی تعداد میں پیجز رکھتی ہے تو یہ آپ کے لئے تو بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ گوگل آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے یورلز کو کر چکا کتنے یورلز کو کر چکا کتنے یورلز کو کر چکا نہیں کیا اور وہ کتنوں کا مس کر گیا تو اس possibility کو deny کرنے کے لئے اس possibility کو avoid کرنے کے لئے آپ ایک سائٹ میپ بناتے ہو اور سارے کے سارے یورلز میں ڈال دیتے ہو اور آپ نے یہ انشور کرنا ہوتا ہے کہ گوگل اس سائٹ میپ تک لازمی پہنچے تو اسی لئے اکثر ویب سائٹ کے فٹر میں ہوم پیج کے یا پوری ویب سائٹ کے فٹر میں کہنا ہے کہ سائٹ میپ کا ایک ورڈ لکھا ہوتا ہے اور وہ سائٹ میپ پیج سے لنک ہوتا ہے تو ہوتا یہ باہت ہے کہ جب گوگل کسی ویب سائٹ کے اوپر جاتا ہے تو شخص سارے کے سارے لنک کو کرا 올 کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لنک کہاں کہا جا رہے ہیں فیلمہ کے لنک کو دیکھتا ہے اور پھر اس کو follo کر کے پیج پہ جاتا ہے اور اس پیج پہ دیکھتا ہے کہ پیج پہ لنک کہا کہا جا رہے ہیں اس طرح سے Html سائٹ میپ کو بھی حلپ کرتا ہے اور گوگل کو بھی حلپ کرتا ہے اور سائٹ میپ اگر آپ کی ویب سیٹ چھوٹی ہے یا آپ کی ویب سیٹ بہت بڑی ہے دونوں صورتوں میں آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو کریٹ کریں اور گوگل میں گوگل تک اس کی رسائی ممکن بنائیں